موسیقی ناظرین کرام جس طریقے سے ازدواجی زندگی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ یہ ہے کہ عورت مرد کے تعلق سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے عورت مرد کے متی و فرماوردار بنی رہے اسی طریقے سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مرد بھی عورت کے حقوق ادا کرے مرد بھی عورت کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتا رہے اس لئے کہ صرف اس کو عورت کی یا اپنی بیوی کی فرماورداری ہی مطلوب نہیں ہے بلکہ بیوی کو بھی کچھ چیزیں اس سے مطلوب ہیں اور یہاں بھی وہی آیت پیش کی جائے گی جو عورتوں کے حقوق کے تعلق سے پیش کی گئی تھی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ ذَرْجَةِ عورتوں کو حقوق بھی حاصل ہیں اور عورتوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں البتہ مردوں کو عورتوں کے اوپر کچھ فوقیت اور ایک درجہ حاصل ہیں توَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ان کے حقوق بھی ہیں حقوق کا تذکرہ پہلے ہے اور ذمہ داریوں کا اس کے بعد ہے تو یہ حقوق کن کے اوپر آئد ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ بیوی ہے تو یہ حقوق شوہر کے اوپر آئد ہوتے ہیں کہ شوہر ان حقوق کو ادا کرتا رہے ہیں قرآن میں ایک جامع لفظ میں بہت زیادہ بات اس سلسلے میں کہا دی گئی وہ جامع لفظ کیا ہے وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اچھے ڈھنگ سے بھلائی کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو عورتوں کو لے کر کے یہ بھلائی یہ معروف اور یہ حسن معاشرت بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں ہر وہ بھلی چیز جس کو ایک انسان بھلا سمجھتا ہے بھلا کہتا ہے تو وہ اس عورت کو وہ چیز حاصل ہے اور ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اس بھلائی کی راستے کو اختیار کرے میرے بھائیوں اور بہنوں ہمارا پورا دین ہی جو ہے خیرخواہی اور بھلائی ہے الدین و النسیحہ دین نام ہی ہے خیرخواہی کا اور بھلائی کا بھلائی چاہنا خیر چاہنا تو سب کے لیے مرد کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری گھر کی کفالت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں شریعت کا یہ احسان ہے عورتوں کے اوپر کہ اس نے ان کو کمانے سے اور گھر کا خرچ چلانے کی ذمہ داری سے آزاد رکھا ہے یہ ذمہ داری شوہر کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے شوہر کو اس بات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر اور اپنے ماتاتوں پر خرچ کرے ان کی کفالت کا انتظام کرے کیونکہ وہ اس سے آزاد رکھے گئے ہیں کوئی بھی ادارہ کوئی بھی کمپنی وہ ایک حاکم اور ایک رہنمہ چاہتا ہے ایک ذمہ دار ہوتا ہے کوئی بھی ادارہ ہو کوئی کمپنی ہو تو کسی نگران کے اور کسی حاکم کے بغیر نہیں چلتی تو گھر جو ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے جو ایک کمپنی کی حیثیت رکھتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی کوئی طوام اس کا بھی کوئی محافظ اس کا بھی کوئی حاکم ہوگا اگر یہ اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے اور گھر کو چلانے کا پاور کسی کو حاصل نہیں ہے تو یہ اس کمپنی یا اس ادارے کی طرح سے ہو جائے گا اس کمپنی کو کوئی چلانے والا نہیں جس ادارے کا کوئی نگرہ نہیں کوئی ذمہ دار نہیں تو مرد اور عورت میں سے اس ذمہ داری کو اٹھانے کا احل زیادہ کون تھا دونوں میں سے کس کی اندر زیادہ صلاحیت ہے گھر کے نظام کو چلانے کی آپ غور کریں گے بلکہ اس میں بہت زیادہ غور بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آسانی سے کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ یہ ذمہ داری بنسبت عورتوں کے مرد اچھی طرح سے ادا کر سکتے ہیں تو اسلام نے اسی چیز کو ترجیح دی کہ مرد کو گھر کا محافظ عورتوں کا نگرہ اور گھر کا ذمہ دار بنایا الرجال قوامون علی النسائی بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقو منہم والیم مرد لوگ عورتوں کے اوپر قوام اور ان کے نگرہ اور محافظ بنائے گئے ہیں اس لیے کی اللہ تعالی نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ مرد لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں یہ خرچ جو ہے اور یہ کفالت عام عورتوں پر بھی کرنی ہے حتیٰ کی عورت اگر عدد کی اندر ہے یعنی عورت اگر متلقہ ہے اور عدد گزار رہی ہے تو اس کو بھی یہ سب چیزیں یہ حقوق حاصل ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ رَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُفِ بچہ ہے اگر بچے کو اس کی ماں دودھ نہیں پلانا چاہتی اور عجرت کا مزدوری کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کو اس مطالبے کا حق حاصل ہے اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اس مطالبے کو پورا کرے میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر جو خطاب کیا تھا اس خطاب میں عورتوں کے تعلق سے خاص طور سے لوگوں کی رہنمائی فرمائی تھی اور لوگوں کو متوجہ کیا تھا آپ نے اس خطاب میں فرمایا تھا کہ فَتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَاء عورتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو فَإِنَّكُمْ أَخَسْتُمُهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَتِ اللَّهِ تم نے ان عورتوں کو اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے تم نے ان عورتوں کے شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے اور کلام کے ذریعے حلال بنایا ہے لہذا ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ کے کلام کے ذریعے مسنون الفاظ کے ذریعے تمہارا اخد ہوتا ہے ان کے ساتھ نکاح کے خدبے کے اندر تین مرتبہ اتقل اللہ اتقل اللہ آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تو عورتوں کے تعلق سے اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو اسی حدیث میں آگے کہا گیا ہے وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عورتوں کے تعلق سے تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان کو بھلے طریقے سے کھلاو پلاو اور پہناو ان کا رزق ان کی روزی روٹی کا انتظام کرو اور ان کی لباس اور پوشاک کا انتظام کرو یہ حق ان کو حاصل ہے اور تم کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا لیکن یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ مرد کو اللہ تعالی نے کفیل بنایا ہے اور خرچ کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے تو ایک اس کا مییار ہے سب لوگ اقسان مالی استطاعت نہیں رکھتے اسی لئے بل معروف کا لفظ جگہ جگہ استعمال کیا گیا کہ معروف طریقے سے بھلے طریقے سے جس کی جس نے استطاعت ہے اسی استطاعت کے مطابق وہ ذمہ دار بھی ہے اگر کوئی تنگی کی زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنے حساب سے خرچ کرے گا کسی کو اللہ تعالی نے آسودگی عطا کی ہے تو وہ آسودگی اور فراوانی کے ساتھ خرچ کرے گا جس شخص کو جتنی استطاعت ہے اسی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے اگر کسی کے رزق کے اندر تنگی ہے اگر کوئی تنگ دست ہے تو جتنی استطاعت ہے اسی استطاعت کے اعتبار سے خرچ کرے اللہ تعالی جس کو جتنا دیتا ہے اتنا ہی مکلف بھی بناتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض عورتیں اپنے شوہروں سے اتنے زیادہ مطالبات کرتی ہیں اور اتنے ان کے زیادہ تقاضے ہوتے ہیں کہ مرد ان کے ضرورتیں پوری کرتے کرتے کہ کمر جھگ جاتی پریشان ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو پریشانی میں مقتلعہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک عورت کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا شوہر کن حالات سے گزر رہا ہے اس کی استطاعت کیسی ہے وہ زیادہ خرچ کرنے کا متحمل ہے یا نہیں ہے اس کی آمدنی اس بات کی اجازت دیتی ہے کی نہیں اجازت دیتی ہے کہ وہ میرے ان تمام قسم کے مطالبات کو پورا کریں تو اس سلسلے میں بھی افہام متفاہم ضروری ہے اور ایک عورت کو بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے جس طرح سے مرد خیال لگتا ہے شوہر کا سلوک بیوی کے تعلق سے کیسا ہو اللہ کے نبی نے عملی طور پر کر کے اس کو بتا دیا اور صرف بتایا ہی نہیں اپنی زبان سے بھی اس کی سراحت فرمائی آپ نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل وعیال کے حق میں بہتر ہو اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ تھی آپ نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا آپ نے کبھی اپنی کسی بیوی کو برا بھلا نہیں کیا تمام بیویاں آپ سے خوش رہتی تھی آپ کے اخلاق اور آپ کے حسن سلوک سے متاثر رہتی تھی تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لئے تو بڑے نرم بنے رہتے ہیں دوسروں کے لئے ان کے دل بڑے کشادہ رہتے ہیں لیکن ان کی گھرے لیو زندگی ویسی نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے بیوی سے ان کے تعلقات ویسے نہیں ہوتے جیسے دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ تو اچھائی کے برتاو کریں اور اپنی شریکہ حیات کے ساتھ ویسا برتاو نہ کریں تو ظاہر بات ہے کہ وہ خیر کا لقب پانے کے مستحق نہیں ہیں اسی طرح سے میرے بھائیوں اور بہنوں آپ نے یہ بات سن رکھی ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ما حق و زوجت احد انا علیہ کی کسی عورت کا اس کے شوہر کے اوپر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا ابو دعوت کی روایت ہے سوال یہ کیا گیا تھا کہ کسی عورت کا شوہر کے اوپر کیا حق ہے شوہر کی کیا ذمہ داری ہے تو آپ نے فرمایا کہ کھاؤ تو اس کو بھی کھلاو پہنو تو اس کو بھی پہناو اور چہرے پر مت مارو اور اس کو برا بھلا نہ کہو اس کو قبیح نہ گردانو اس کو طبحک اللہ نہ کہو اور اگر کبھی کچھ انبن ہو تو گھر کے علاوہ کہیں اور اس کو نہ چھوڑو ناراضگی کبھی ہو تو بستر بھلے الگ کر لو لیکن اس ناراضگی کی وجہ سے تم یا وہ گھر چھوڑنے پر مجبور نہ ہو یہ چند حقوق آپ نے بتلا ہے کھانے پینے کے تعلق سے لباس اور پوشاک کے تعلق سے اسی طرح سے اگر کبھی تعدیبی کا روای کرنی ہو اور ہاتھ اٹھانے کی نوبت آئے تو وہ محض تعدیب کے لیے ہو انتقام کے لیے نہ ہو چہرے پر کبھی ہاتھ نہ چلائے جائے اور اسی طرح سے اس کو برا بھلا اس کے ساتھ گالی گلوش نہ کیا جائے ایک ہدایت یہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس توصو بن نساء خیرن مردوں کو مخاطب کر کے شہروں کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے سلسلے میں خیر کی وسیعت قبول کرو خیر کی تنبیہ میں کرتا ہوں اس تنبیہ کو تم لوگ اختیار کرو اپناو آپ نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی کی ہڈی میں اوپر کی ہڈی سب سے زیادہ تیڑی رہتی ہے اگر تم اس کو اس تیڑی ہڈی کو سیدھا کرنا چاہوگے تو ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی پسلی کی تیڑی ہڈی اس ہڈی کو یا اسی طرح سے کوئی چیز پیدایشی طور پر تیڑی ہو تو اس تیڑی چیز کو کوئی سیدھا کرنا چاہے تو وہ چیز ٹوٹ تو سکتی ہے مگر سیدھی نہیں ہو سکتی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا کہ عورتوں کے ساتھ اگر اچھے ڈھنگ سے زندگی گزارنی ہے تو ان کے اندر کچھ خرابی اور کچھ تیڑی پن ہو تو اس کو برداشت تک کر کے ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے اگر ہر چیز کو بڑی باریکی سے ناپا جائے گا اور ہر تیڑی پن کا علاج کرنے کی کوشش کی جائے گی تو نتیجہ وہی ہوگا کہ ٹوٹ سکتی ہے چیز مگر سیدھی نہیں ہو سکتی لہذا اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز دیکھنے میں آئے کچھ کجی کچھ تیڑھا پن رہے تو اس کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنی کی کوشش کی جائے اس چیز کو آپ نے تعقید کے ساتھ فرمایا کہ عورتوں کے تعلق سے میری اس نصیحت کو اس وسیعت کو قبول کر لو قرآن کی آیت میں جہاں کہا گیا کہ وعاشروہن بالمعروف کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی یا معاملہ کرتے ہوئی زندگی گزارو تو وہیں کہا کہ فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَا أَنْ تَقْرَهُ شَيْا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کثیرًا اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرو تو اس بات پر غور کرو کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو لیکن اللہ تعالی اس چیز میں تمہارے لئے خیر کثیر رکھے ہوئے ہو بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی تو اچھی نہ لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے وہ چیز ہمیں اچھی لگتی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسی چیز میں خیر مقدر کر رکھا اسی چیز میں ہماری بھلائی ہو ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جس کو ہم اچھا سمجھیں وہی اچھی ہے اور ہر وہ چیز جس کو ہم برا سمجھیں وہی بری ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم بہتر سمجھتے ہو تمہارے لئے بہتر نہ ہو اور جس چیز کو تم بہتر نہیں سمجھتے ہو ہی تمہارے لئے بہتر اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بڑے واضح بتا دیا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن مرد ایک مومن عورت سے ناراض نہ رہے اس کو ناپسند نہ کرے اس لئے کہ اگر اس کی کوئی چیز ناپسند بھی ہو تو دوسری چیز پسند بھی تو ہوتی ہے اگر دیکھیں کہ یعنی کتنی نفسیاتی چیز ہے ہر آدمی کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے اور کچھ دوسری طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو ہم خرابی کہتے ہیں ہمیشہ اچھائیوں پر نظر رکھنی چاہیے اگر سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو خرابیوں کو نظر انداز کر کے اچھائیوں پر نظر رکھنی ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ اگر عورت کی کوئی چیز تمہیں ناپسند بھی ہو تو دوسری پسند کی چیزیں بھی تو ہے اس کے اندر ایک چیز اس کی اچھی نہیں لگتی تو بہت ساری چیزیں اچھی بھی تو لگتی ہیں دیکھیں کتنی جامع تعلیم ہے کہ محاسن پر اور اچھائیوں پر نظر رکھنی چاہیے ہمیشہ صرف اکوتاہیوں اور غلطیوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دوسرے کی اچھائی ان کو نظر نہیں آتی صرف کیڑے نکالنا جانتے ہیں صرف غلطیاں پکڑنا جانتے ہیں تو اگر اس دیواجی زندگی میں اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے اور اپنی شریکہ حیات کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ اس کی غلطیوں اور اس کی خرابیوں پر نظر رکھ کر اس سے اپنے دل کے اندر قدورت رکھتا ہے کہ ہماری اس شریکہ حیات کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہیں یہ ہمارے پورے گھر کو سبھالے ہوئے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت کر رہی ہے اور ہماری زندگی کی گاڑی کے دو پہیوں میں سے ایک پہیہ ہے ہمارے بھائی اور بہنوں مرد کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ عورت بیوی بیٹی بہن جو بھی اس کے ماتحطی میں ہیں ان کے بے حیائی کا کام نہ کریں اگر اس کی ماتحطی میں ہیں اور اس کے باوجود وہ بے حیائی کا کام کرتی ہیں بے پردہ رہتی ہیں غیروں کے ساتھ ہسی مزاک کرتی ہیں میل جول رکھتی ہیں آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں تو یہ مرد کی بے غیرتی کی دلیل ہے یہ ایسے مرد کو دیوس کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایسا شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا کہ تین قسم کے لوگوں پر اللہ تعالی نے جنت حرام ٹھرائی ہے ان میں سے ایک دیوس ہے دیوس دیوس اس کو کہتے ہیں جو اپنے گھر کے عورتوں کے تعلق سے بے غیرت بنا رہتا ہے وہ بے حیائی کے کام کرتی ہیں فسق و فجور کے کام کرتی ہیں لیکن وہ توجہ نہیں دیتا اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرتا صحیح طریقے سے ان کی نگرانی نہیں کرتا دوسری جانب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے حقوق تو خوب ادا کرتے ہیں لیکن بیوی بچوں کے حقوق کو نظرانداز کر دیتے ہیں دن میں نفلی روزہ رکھنا رات میں تحجد پڑھنا جوہر بات جوہر بات ہے کہ بہت اچھا کام یہ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسا عمل کرتے تھے دن میں نفلی روزہ رکھتے تھے رات میں پوری رات تحجد کا اعتمام کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی ایک صحابیہ جن کے شوہر ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس قدر جو ہے ایسی زندگی کیوں گزارتی ہیں کبھی آپ کو سجے سورے نہیں دیکھا جاتا انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے بھائی کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اس دواجی زندگی کا کوئی فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں تمہارے نفس کے بھی حقوق ہیں تمہارے اوپر اور تمہارے اہل وعیال کے بھی حقوق ہیں تمہارے مہمانوں کے حقوق ہیں سب ان تمام حقوق میں انصاف ہونا چاہیے یعنی کہ اللہ کے حقوق کو ادا کریں اور دوسرے حقوق کو نظر انداز کر دیں نہیں سب کا حق ادا کرنا ہے اللہ کا بھی حق ادا کریں عبادت بھی کریں روزہ بھی رکھیں تحجد بھی پڑھیں نوافل فرائض سب ادا کریں لیکن بندوں کی حقوق کو بھی سامنے رکھیں یہ افرات اور تفریط نہیں نے جب تنبیہ کی تو انہوں نے اس کی اصلاح فرمائی خلاصہ یہ میرے بھائیو کہ جس طرح سے عورتوں کی ذمہ داریاں ہماری شریعت میں بیان کی گئی ہیں مردوں کے تعلق سے ان کی اطاعت کرنا اور ان کی رضا مندی کا خیال لکھنا ان کی خواہشات کا احترام کرنا تو اسی طرح سے مردوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور مردوں کے بھی فرائض ہیں عورتوں کے تعلق سے ان فرائض میں کفالت کی ذمہ داری ہے اور اچھے طریقے سے ازدواجی زندگی گزارنا حسن سلوک کرنا ان کی ضروریات کا خیال لکھنا اگر ان کی طرف سے کوئی ناغوار چیز دیکھنے میں آئے تو اس کو نظر انداز کرنا ان کی اچھائیوں پر نگاہ رکھنا اور ان کے جو خراب چیزیں نظر میں آئے تو ان سے صرف نظر کرنا اس طرح سے ایک ازدواجی زندگی اور گھر کا نظام بہتر طریقے سے چلے گا اور اس سلسلے میں اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو اس کوتاہی کی وجہ سے گھر کا نظام پورا بگڑ جائے گا اور آدمی کا سکون غارت ہو جائے گا اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ہم اپنے حقوق دوسروں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے ہمارے اوپر دوسروں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے آمین وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین